موسیقی نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اذا سألک عبادیانی فانی قریب اجیب دعوت الدعائی اذا دعان فلیستجیبو لی وليؤمنو بی لعلہم یرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے سورة الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و ملا کہ اس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو ضرور آزمایا جائے گا یعنی ہر ایک کا امتحان ہوگا کیونکہ اس دنیا میں ہم آئے ہی امتحان کے لیے ہیں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے کبھی بھوک کبھی مال کبھی جان کبھی پھل کبھی فصلوں کی کمی ان کے ساتھ انسان کے امتحان ہوتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی چیز زندگی میں مسئلہ کھڑا ہی رکھتی ایک مسئلے سے نکلتے ہیں ایک اور میں فس جاتے ہیں ایک سے نکلتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی غم ہمیں لگائی رہتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہنا چاہیے انہا علی اللہ کوئی چیز سے لگ ہم بھی اللہ کے ہم بھی جانے والے ہیں اپنی موت کو یاد کر لیں یعنی جب کوئی فوت ہو تو اپنی موت یاد کر لیں ہم نے بھی چلے جانا ہے یہاں تھوڑی بیٹھے رہنا ہے تو اس طرح مومن کے دل کو سہارا ہو جاتا ہے وہ کسی کی وفات پر اتنا افسوس نہیں کرتا کہ اپنا آپ ہی گواں دے کھپا دے اپنے آپ کو ختم کر دے ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ صبر کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَا وَمِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے آتی وَمَن يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِقَ الْبَهُ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ پر اعتماد کرتا اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اس مصیبت کے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحیح رستہ دکھا دیتا ہے اس کا حل بتا دیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جو مصیبتیں وغیرہ ہیں یہ اللہ کے اذن سے جب آتی ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو آ بھی نہیں سکتی یعنی یہ ہماری تقدیر میں ہوتی ہیں کہ اس بندے کو اس اس چیز سے آزمانا ہے اور اگر کوئی چیز ہماری تقدیر میں نہیں تو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں یہ جو وہم کا شکار ہو جاتے ہیں خوف کا پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے پتہ نہیں میرے بڑھاپے میں کیا بنے گا میری اولاد نہیں ہے میری تو شادی بھی نہیں ہوئی میرا کیا ہوگا اگر جن کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں بچے اچھے نکلیں گے نہ پتہ نہیں ہمارا ساتھ دیکھے نہ پتہ نہیں کاروبار کو کچھ نہ ہو جائے پتہ نہیں نوکتی نہ چھوٹ جائے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے اس طرح کے تباہوں بھی نہیں کرنے چاہیے یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا پسندیدہ کام ہے بندہ مومن کو غمگین رکھنا ٹھیک ہے تو آپ نے غمگین نہیں رہنا پوراً اللہ کی طرف نجوع کرنا ہے کہ آج تک میرا رب مجھے پال رہا ہے آئندہ بھی وہی پالے گا بس تسلی اور اگر کوئی مسئیبت آنی نہیں تو وہ میری فکر کرنے سے آنی جانی کیونکہ جو چیز آنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی اور جو نہیں آنی وہ آنی سکتی تو جو آنی ہے اس نے آنا ہے اس کے لئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آفیت میں رکھے اور اگر کوئی چیز آ کے ہٹ کرے تو صبر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کا عجر حاصل ہو سکے عجر نہ گوائے ہم پھر آپ دیکھئے کہ کوئی کوئی مسئیبت آتی ہے تو ہم لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس نے نظر لگا دی ہے اس نے جادو کر دیا ہے اس نے حسد کر لیا ہے اس سے بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک اور طرح کی خرابی پیدا ہونے لگتی جو نظر بھی لگی نا تو اللہ کے ازن سے ہی لگی ورنہ ہر وقت لوگ ہمیں دیکھتے نہیں رہتے وہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کسی دن ان کی نظر ہمیں لگ جاتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں بند کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہمیں کیا کرنا چاہیے حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے نہ کہ ہم نجومیوں کے پاس جائیں کہ اچھا میں جادو کس نے کیا اور خلاں کام کیسے ہو گیا نہیں غیب کی خبریں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے پھر اسی طرح بعض وقت جو مسائب ہوتے ہیں یا آزمائشے ہوتی ہیں وہ بندے کے حق میں بڑی خیر ہوتی ہے اس سے بندے کے اندر اللہ کے طرف قریب ہونے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مسئبت میں مبتلا کر دیتا ہے اب وہ بندہ جو بھاگا جا رہا تھا دنیا کی طرف جب پڑی اس پر مسئبت تو اب کیا ہوا اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا اس نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا دعائیں معاملی شروع کر دی ذکر اذکار وظیفہ کرنے شروع کر دی اتنا ذکر ہم عام طور پر کرتے ہیں جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں نہیں لیکن جب مسئبت آتی ہے پھر اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ذریعے صاف کرتا ہے گناہ پاک ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے مسئبان کو جو بھی پریشانی رنج غم ملال تکلیف کچھ بھی پہنچتا ہے حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چھپ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کو اس کے ذریعے پاک کر دیتے ہیں پھر اسی طرح ایک جگہ پر تو یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو زیادہ اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں لیکن اللہ کی محبت بندوں کی محبت سے مختلف ہے وہ اس کو تکلیف میں مبتلا کر کے اپنی طرف لے آتے ہیں حدیث میں آتا ہے اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ جب اللہ کسی قوم سے کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے اور یہ اللہ کے قرب کی علامت ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتا ہے وہ امتحان پر کہتا ہے کہ اللہ نے ہم سے محبت کی اللہ نے ہمیں یاد رکھ اور صحابہ میں ہی ہوتا تھا کہ اگر انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آتی تھی ہر وقت خوش ہی آئی خوش ہی آ تو فکر ماندہ انہیں لگتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مصیبتیں مانگنی چاہیے نہیں ہرگز نہیں آفیت ہی مانگنی چاہیے آفیت کی دعا اللہ کو پسند ہے لیکن اگر مشکل آ جائے تو مسکرا کے مقابلہ کرنا چاہیے نہ کہ روڑنا پیٹنا ڈال دیں اس موقع پر صبر کرنا چاہیے صبر کیا ہے کسی مصیبت کو اچھے انداز میں ٹیکل کرنا اچھے انداز میں اس کو مقابلہ کرنا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں نوے سے زیادہ جگہ پر صبر کا ذکر فرمایا نوے سے زیادہ جگہ پر اور دو جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر اور نماز کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے وَسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاةُ صبر انبیاء کی صفت ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالدَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیب میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں یعنی جو مصیبتوں کے وقت صبر کریں وہی متقی لوگ ہیں وہی اصل میں پریزگار لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں صرف نماز روزہ کر لینے سے انسان پریزگار بن جاتا ہے وہ ایک حصہ ہے لیکن جب صبر کرتا ہے تو اس کے تقوی کا پتا چلتا ہے کیونکہ عام حالات میں نہیں پتا چلتا کہ کون شخص کتنا نیک ہے لیکن جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے اور اس وقت وہ کس طرح ریائکٹ کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا صبر ہے اور کتنا یہ اچھا انسان ہے دیکھیں اچھے حالات میں تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں کیسے فرق پتا چلے گا جب کوئی آپ کو لطیفیں سنا رہا ہوگا تو آپ سب ہی حاصلیں ہوں گے لیکن وہ شخص جو تکلیف کے وقت مسکرا دے اللہ کی تعریف بیان کر دے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے اللہ اس کے دل کو ٹھنڈا کتا کرما دیتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا پھر لوگوں کو بھی حکم دیا گیا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةَ أَتَصْبِرُونَ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لئے آزمائش بنا دیا یعنی انسان انسانوں کے لئے ایک امتحان ہے کس طرح بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے دوسروں کو ٹیز کرتے رہنا تانے دینا بعض کی عادت ہوتی ہے بڑا غصہ کرنا اب وہ کیا ہے انسان کے لئے ایک امتحان ہے یعنی دوسرے آس پاس کے لوگ جاں ان کے لئے وہ بندہ امتحان بن گیا اب کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے یہ جانا بندے بندوں کا امتحان بن جاتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کبھی ہمارے والدین ہی ہمارا امتحان ہو جاتے ہیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ کریں تو کریں کہ آپ جواب دینے کی بھی اجازت نہیں اللہ نے دی اور ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں دی اونچی آواز سے بول کے سمجھا بھی نہیں سکتے تو پھر کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اور اچھا سلوک کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ افضل ایمان جو ہے صبر اور نرمی کرنا ہے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے نقصان سے بچنے کے لئے ضروری ہے صبر صبر سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے لیکن جو عورتیں صبر نہ کریں ان کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہیں کہا گیا اللہ کے رسول فساق کا انہیں جیسے فاسق ہوتا ہے نا اسی سے فساق آپ نے فرمایا عورتیں یہ عورتیں ہیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری ماں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر صبر کی صفت کم پائی جاتی اس لئے ہمیں اور زیادہ ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم صابر و شاکر بن جائیں اب صبر جائے نا اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا کسی سے روکنا اللہ کی نافرمانی سے روکنا فرائض پورے کرنے کے لئے اپنے آپ کو روکنا کہ نہیں یہ کام تو پورا کرنا ہی کرنا ہے تو ڈیوٹی ہے میری چاہے اللہ کے حق میں ہو چاہے بندوں کے حق میں پھر اسی طرح نفس کو ایسی خواہشات سے روکنا جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے پھر صبر جو ہے وہ روشنی ہے صبر کیا ہے روشنی ہے جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے نا تو اس میں گرمی بھی ہوتی ہے لیکن جمع بھی ہوتی ہے تلقی بھی ہوتی ہے اسی طرح صبر انسان کے لئے مشقت انگیز ہے اسی لئے نماز کو نور اور صبر کو زیاہ کہا گیا ہے کیونکہ صبر میں مشقت اور تکلیف پائی جاتی ہے تو تین طرح صبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تین طرح کے چیز نمبر ایک اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا حرام کام بڑا آسان ہو گیا لیکن کیا کرنا اپنے آپ کو روک کر رکھنا جیسے حدیث میں آتا ہے وہ شخص جس کو کوئی حسب نصب والی عورت خوبصورت عورت زنا کے لئے بلائے اور وہ یہ کہے آدمی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ بھی صبر ہے ورنہ جہاں انسان کو برائی کرنے کا موقع مل جائے وہاں وہ کیوں صبر کرے کیوں پیچھے رہے جبکہ دعوت کسی اور کی طرف سے مل رہی ہے دوسرے اللہ کی اطاعت پر کارباند رہنا اور صبر کرنا یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنا چاہے گھر میں ہو چاہے گھر سے باہر ہو چاہے کہیں بھی ہو یہ نہیں کہ جب گینی لوگوں کے پیچھ میں ہو تو اچھے کام کرنا اور جب دنیا میں نکلے تو پھر اپنی مرضی کرنا نہیں کہیں پر بھی ہو مسجد میں ہو مدرسہ میں ہو گھار میں ہو بزار میں ہو اللہ ہی کی فرما برداری کرنی ہے اللہ ہی کو سب سے بڑا سمجھنا ہے اسی پر جمع رہنا ہے پھر اللہ کے فیصلوں پر سبب بعض وقت ہمیں ایک خاص جاب چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہم بیٹی چاہتے ہیں اللہ بیٹا دے دیتا ہے ہم بیٹا چاہتے ہیں اللہ بیٹی دے دیتا ہے تو کس کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ اب اس پر بھی سبر کرنا ہے پھر اسی طرح بعض وقت ہم کہیں جانا چاہتے ہیں ہم جان نہیں پاتے اس پر بھی سبر ہم زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں جو بننا چاہتے ہیں وہ بن نہیں پاتے کوششوں کے باوجود تو پھر یہ کیا ہے یہ بھی سبر ہے تو اللہ کی تقدیروں پر صبر کرنا جو ہے یہ انسان کے دل کو سکون بخشتا ہے پھر سابرین کے لئے اللہ کے وعدے ہیں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ اس میں تین وعدے کیے گئے ہیں نمبر ایک کہ ایسے لوگوں پر رب کی مہربانیاں ہیں ورحمتن اور رب کی رحمت ہے وہ اولائکہم المحتدون اور یہی لوگ ہدایت پا گئے ہیں کہ ہدایت یافتہ یعنی ہدایت پائنے والے لوگ ہیں تو اس میں آپ دیکھیں صلوات رحمت اور ہدایت بلتی ہے کس پر صبر کرنے پر اور ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر ہے جیسے صورت اللہ حضاب کی آیت 35 میں آتا ہے وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتَ اور بھی صفات ہیں فَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا کہ اللہ نے ان کے لئے بخشش اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے پھر آپ دیکھئے کہ صبر کرنے والوں کا عجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اس کا عجر پھر جب رب دے گا تو کتنا بڑا دے گا پھر اس کا عجر ضائع نہیں ہوتا پھر یہ بھی آگر رکھئے کہ جس کی عزمائش بڑی ہوتی ہے اس کا عجر بھی بڑا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی عزمائش چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور اس پر بھی وہ صبر نہیں کرتے لیکن کچھ کی عزمائش بہت بڑی ہوتی تو جتنی بڑی عزمائش اتنا بڑا عجر پھر صبر کرنے والوں کو خوش خبریاں دی گئی خیر کسیب کی اللہ کی مدد ملنے کی اللہ کا ساتھ ملنے کی وَاسْبِرُوْ اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ صبر سے کام کرو گے نا تو اللہ کا ساتھ ہوگا تمہارے پھر فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے اللہ کی محبت ملتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے سبحان اللہ جس بندے سے پھر اللہ محبت کرتا ہے اس کی شانی کے اللہ تعالی جبریل کو بلاتا ہے میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو جبریل بھی کرتے ہیں وہ آسمان والوں میں پکارتے ہیں آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ محبت زمین والوں میں اتار دی جاتی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے صبر کریں وَلِرَبِّكَ فَسْفِر اپنے رب کی خاطر صبر کرو رب نے مکم دیا ہے رب اس کی جزا دے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو کامیابیہ نصیب ہوتی ہے يَا أَيُوَ الَّذِينَ عَمَنُ اسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِتُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمع رہو اور ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ صبر کرنے والے کو عزت ملتی ہے بے صبرہ بندہ جو ہے دوسروں کی نگاہ سے گر جاتا ہے دین کی امامت بھی صبر کرنے والوں کو ملتی ہے بری اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّتَ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور ہم نے ان میں سے کئی پیشباہ بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا یعنی امامت کس کے لیے جو صابر ہو جو دشمن کی چالوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے انسان کو غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں بے حساب اجر بلتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّمَا يُوَقَّصَابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب صبر کرنے والوں کا عجر بے حساب ہے بے حساب اس کا بدلہ جنت ہے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ اُقْبَدْدَارِ جنت کے بالا خانے بھی صابرین کے لیے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اتنی بڑی بڑی خوش خبریاں ہیں اب صبر کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر چھوپ ہو جائے اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی اللہ کی خاطر کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے اپنے آپ کو روک لے خود بھوک بھی لگی ہے اللہ کی خاطر صبر کر کے دوسرے کو کھلا دے جانی صبر اللہ کی خاطر کریں گے تو ہی عجر ملے گا دوسرا یہ ہے کہ صدمہ ہونے کی پہلی چوٹ پر کیا نہیں کہ کسی کے مفات کی خبر تو نہیں بیان کر کر آکے ٹھنڈے ہوئے تو کہا اب میں صبر کر رہی ہوں نہیں بیان کرنا ہی نہیں ہے چیخنا چلانا ہے ہی نہیں پھر یاد رکھئے صبر کوشش سے آتا ہے جو نیت اور ارادہ کرتا ہے مل پاور سے آتا ہے کہ انسان کہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے صبر جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کر دے گا پھر اسی طرح دل سے اللہ کا شکر نکرنا یعنی صبر جمیل کرنا پریشانی کا ذکر صرف اللہ سے کرنا بندوں سے نہیں کرنا بندوں سے شکوہ نہیں کرنا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں یعنی اس کو صحت دے دیتا ہوں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں اور وہ اثر انو عمل کرنے لگتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا گا کہ کچھ لوگ بڑی بڑی بیماریوں کے بعد بھی بالکل صحتیاب ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے تو زبان سے انسان رب کی رضا کے کلمات نکالے یہ صبر کا طریقہ اگر کوئی تکلیف میں بھی اور پوچھے کیا حال ہے تو یہ نہ کہے کچھ نہ پوچھو کوئی حال نہیں یہ نہیں کہنا کیا کہنا ہے الحمدللہ جس حال سے رکھے راضی ہیں رب سے راضی رہنا ہے خیر کے کلمات بولنا جزا فضا نہیں کرنی بری باتیں نہیں زبان سے نکالنی اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی نوحہ نہیں کرنا اللہ کو الزام نہیں دینا اور پھر صبر کے مواقع کون کون سے ہیں لوگوں کی باتوں پر صبر کریں لوگوں کی باتوں پر صبر کیسے ہے کہ جو مرضی کا ہے آپ نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے ہم قرآن میں ایک حکم پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھانکی ہیں عورتیں اب وہ جب ڈھانکتی ہیں تو لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں دیکھو یہ تو کیا مولانی بن گئی ہے ہم کہتے ہیں ہاں ہے لوگ بات کریں کہ چھوڑو پر آمدی اللہ کا حکم مانتے یہ تو نہیں کہتے اللہ کو حکم بھی مانتے لیکن پردہ نہیں کرتے یا کہیں کرتے اور کہیں نہیں کرتے لیکن جو صبر کرے گا وہ عمل کر جائے گا وہ کہے گا میرا رب وہاں بھی ہے میرا رب یہاں بھی ہے ان لوگوں نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے مجھے کیا زیادہ سے زیادہ نقصان دے جیں گے چار باتیں یہ نا ایک کان سے سنے دوسرے سے بندہ نکال دیں کریں وہی جو رب چاہتا ہے ہم تو کہتے ہیں کریں گے وہ جو مارا دل چاہتا ہے نہیں کریں گے وہ جو رب چاہتا ہے انشاءاللہ اسی طرح جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی صبر کرے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا آپ نے فرمایا جاؤں اور صبر کرو کوئی بات نہیں لیکن ہم ہمیں کوئی سنایا تو ہم اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو بڑے مظلوم مسکین ہو پھر اسی طرح غلط الزام لگانے پر بھی صبر کرنا چاہیے ہاں اگر موقع ہو تو انسان اپنی سفائی پیش کر دے اور اگر کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ہماری سفائی تو کوئی بات نہیں اللہ کو تو پتا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں پھر اسی طرح حالات کی تنگی پر رزق میں کمی پر پھر اسی طرح بیماری پر بیٹیوں کی پدائش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس کی تین بچیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے کہ تین بیٹیاں اوپر تلے پیدا ہوگیں اور محنت کر کے انہیں کھلائے اور پلائے اور پہنائے وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے اوٹ بن جائیں گے کتنا بڑا عجر ہے بچوں کی وفات ہو جائے تو اس پر صبر کرنا بیت الحمد تو اسی طرح علم کے حصول میں صبر کرنا آپ علم کے لئے نکلتے ہیں کبھی گاڑی نہیں ملتی کبھی آپ دھوپ میں ہیں کبھی پسینوں میں کبھی گھر سے ڈانٹ پڑ رہی ہے کبھی ٹیچر ڈانٹ رہی ہے تو گھبرا کے چھوڑنا نہیں صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ اپنا کام مکمل کر لیں تو اسی طرح بڑوں کی طرف سے کوئی بات نانٹ سننی پڑ جائے اس پر صبر کر لیں پھر اسی طرح اگر آپ کو آپ کے بہن بھائیوں کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی جاتی ان کو زیادہ مل جاتا ہے اس پر بھی صبر کر لیں کوئی بات نہیں مجھے اللہ دے گا پھر جب بدلہ لینے کا موقع ہو اس وقت بھی صبر کریں آپ دیکھیں صبر کرنے والوں کی مثالوں میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مثال آتی جب ان کے والد نے کہا کہ میں تمہیں زبا کرنے لگا ہوں ہمارے ماباب ہمیں یہ تو نہیں کہتے ہم تمہیں مارنے لگے چھوٹی چی ڈانٹ میں بھی ہم تو رو پڑتے ہیں اور واولا بچا دیتے ہیں یا بھو کرتال کر دیتے ہیں یا بھو اور کسی طرح پلٹ کے ماباب کو ستانے لگتے ہیں تو یہ تو صبر نہ ہوا صبر کیا ہے اچھا کوئی بات نہیں امی ہے نا پیار بھی تو کرتی ہیں ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا خیر اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد نے کہا کہ اے بیٹے میں تمہیں زبا کرنے لگا ہوں تمہارا کیا خیال ہے کہنے لگے اببا جان آپ کو جو حکم ملے آپ کریے آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور پھر یاقوب علیہ السلام کی بھی سال جب ان کے سامنے یوسف علیہ السلام جو نے بہت محبوب تھے ان کو بیڑی اکھانے کی خبر سنائی گئی تو انہوں نے کیا کہا فَصَبْرٌ جَمِيل ایوب علیہ السلام کی بھی سال اٹھارہ سال بیماری میں مبتلا رہے لیکن انہوں نے اللہ سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا حضرت آسیہ کی بھی سال کہ کس طرح فیرون ان کو ستاتا تھا فیرون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر کیل ٹھوک دیئے تھے اور وہ سخت تکلیف میں تھی تو جب فیرونی آگے پیچھے اور اوپر سے پیرا بھی دیتے تھے جو فیرونی آگے پیچھے ہوتے تو فرشتہ ان پر سایا کر لیتے تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی رب ابن علی اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی حضرت آشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگا تھا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا صبر ہی اچھا ہے بہترین صبر کروں گی اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ہم باتوں میں جو تم مجھ پہ کرتے ہو تیاد رکھئے صبر کوشش سے بھی اور صبر دعا سے بھی یہ دعائیں ماننی چاہئے ربنا افرغ لینا صبر خاص طور پر جب صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو تو ربنا افرغ لینا صبر و توفنا مسلمین اور پھر ربنا افرغ لینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ واللہ ربی لا اشرک به شئی لا الہ الا اللہ العزیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العزیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرد و رب العرش الكریم تو یہ رمج و غم کی انسان دعائیں پڑھے اور صبر کرتا رہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی